فیصل کریم کنڈی صاحب بلاول فترو زرداری صاحب بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا انہوں بھی کافی جگہ کہا کہ ہمارا منڈیٹ چوڑی کیا انہوں نے کراچی کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے پنجاب میں بھی کی ان کی اپنی بھی ایک سیٹ پھر آج انہوں نے سن کے حوالے سے بھی بات کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس پہ ساتھ دیں تو پھر بات ممکن ہو سکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول کی جو یہ دھانلی بتا رہے ہیں شویف شاہن صاحب اگر ان پر سنوائی ہو جاتی ہے ان کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی کوئلیشن گورنمنٹ بھی کیسے چل پائے گی بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں تحفظات ہیں سیلیکشن کی اوپر اور ہمیں جب سی سی کا ایراز ہوا تھا تو چار اصابوں سے ہمارے پارٹی کے جو دوست رہے تھے انہوں نے ایلیشن کی حوالے سے جو ہے وہ بات کی اب شویف شاہن صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ جو سیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ان کا دیوہ توفہ ہے نا اس قوم کو انہوں نے تو انہیں پوائنٹ کیا ہے اس کا دن کی حکومت کی اچھا یا بورا ہے تو انہوں نے یہ توفہ دیئے اب ہمیں برداشت کرنا پڑے گی اس توفے کو تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب تحفظات تو خاصلی پولٹیکل پارٹیز کو ہیں ہم نے تحفظات کی وجودی الیکشن کو جو ہے وہ ایکسیت کیا یہ قوم ہمیشہ اس سے یہ خواب دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں کون سیف الیکشن ہوگا جو فری انٹ پیر ہوگا جس کو جس کو ہم امینڈیٹ دیں گے وہ آ کر حکمرانی کرے گا وہ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے یہ ایک خواب ہے اور یہ خواب پاکستان کی قوم پاکستان کے عوام دیکھ رہی ہے اور پتنی اس کی تعبیر کب ہوگی یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کب ہوتی ہے آپ اور ہم سب اس کی تواغویں گے ہو جائیں لیکن جہاں تک ہم چیزیں ہیں ہم اپنی جو کانلی کے حوالے سے چیزیں ہم اس کو پائل اپ کر رہے ہیں ہم سب اس جمع کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنے پروپر فورم پہ جائیں گے ہمیں بھی تحفظات ہیں ہمیں کراچی کے حوالے سے بھی ہے ہمیں سن کے حوالے سے بھی ہے تو اگر آپ کو بھی تحفظات ہیں ان کو بھی تحفظات ہیں تو یہ تحفظات آپ لوگ مل کے کیوں نہیں اپنے ساتھ اس پر آواز اٹھا سکتے دیکھ ہم تو وہ ہیں جو کہ کٹھے ہو کر رابوزات اٹھا سکتی ہیں کچھ پارٹیاں ہیں جو کہ نہیں ہم نے تو کسی سے بات نہیں کرنی پھر اچاندہ کی کوئی خیال آیا کہ نہیں ہم نے سب سے بات کرنی ہے اور بس پارٹی اور بھی میلنسے نہیں کرنی ہم نے جمعیت علماء اسلام سے کرنی ہے جی سوری جی جی فیصل کمپلیٹ کرنی ہے عمران خان کو کیا کہتے تھے اور عمران خان صاحب کیا کیا پھل جڑیاں ان کے مولانا فضر عمان کی متعلق کر دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ تحذیب کے ذائرے میں سیاست ہونی چاہیے ہمیں جو ہے کم اخلاقیات کے ذائرے میں پولٹکس کرنی چاہیے تاکہ ہم آپس میں بیٹھے تو ہمیں ایک ساتھ آنکھیں ملا سکیں احسان ہو کہ ہم آنکھیں نہ ملا سکیں اچھا فیصل کیا جی سوری فیصل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے تھی کراچی میں جو ایم کیو ایم کو مینڈٹ ملا ہے اس پر آپ کے تحفظات ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کا یہ بھی مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو بلز پاس کروانا چاہتی ہے مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کا وہ محقف اور آپ ان بلز پر حمایت کریں گے تو وہ کیسے حکومت چلائیں گے اور پھر یہاں تحفظات ہیں آپ کو ان سترہ سیٹوں پر ہمیں بلکل ہمیں کراچی میں بھی تحفظات ہیں ہمارے دوستوں نے یہاں پر شکایت جمع کیا ہمیں کراچی کے مینڈٹ پر بھی تحفظات ہیں بلکل ہیں شاید باقی جماعت کو بھی ہوں لیکن ہمیں بھی تحفظات ہیں کراچی میں اور جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ جب تک ہم ثبوت جمع کر رہے ہوں ثبوت کے ساتھ ہم بات کریں گے ہم صرف سویپک سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ بس پورے ملک پر تعاملی ہو چکی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے